بینگلورو کے السور میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار انعقاد دو گریب جوڑوں کی شادیوں کا انتظام کرتے ہوئے السور کے نوجوانوں نے قائم کی انسانیت و احمدردی کی ایک اور خوبصورت مثال وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا عِجَانًا كَثِيرًا وَعِسَانًا وَبَّمُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُوا مَبِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقْعِبًا جشنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتیمائی شادیوں کی اس تقریب میں علاقے کے ہندو بھائیوں نے بھی لیا حصہ سبھوں کے لیے بڑے پیمانے پر لنگر کا کیا گیا انتظام شواجی نگر کے یم ملے رزوان ارشد شانتی نگر کے یم ملے ینے حارس عالی پولیس آفیسر ڈی سی پی ایسٹ ڈاکٹر بھیما شنکر اور دیگر کئی اہم مہمان اس جلسے میں شامل ہوئے ہر ایک نے السور کے نوجوانوں کی خدمت جذبے کی تاریف و ستائش کی نوجوان کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا کہ وہ آئندہ سال دس گریب جوڑوں کے نکاح کا انتظام کریں گے اس موقع پر یم ملے رزوان ارشد نے کہا کہ یونیٹی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے السور علاقے میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں ایک دوسرے کی خوشی اور عیدوں میں شامل ہو کر اتحاد کا ثبوت پیش کر رہے ہیں پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ جامیہ مسجد السور کی کمیٹی کی جانت سے ہر سال ایک چاندار طریقے سے جس نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے جاتا ہے اور اس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے اس محلے کے جتنے افراد ہیں چاہے وہ کسے بھی بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں سب کو بلایا جاتا ہے ایک عام دعوت کا انتظام احتمام کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کی شادیاں کروانے کا ایک بہت ہی نیک کام جامیہ مسجد السور کی جانت سے ہو رہا ہے پچھلے سال بھی بہترین ایک پروگرام ہوا تھا اس سال بھی دوگری بچیوں کی شادی کے ساتھ شادیوں کے ساتھ آج جس نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین پروگرام اور یہ ایسا پروگرام ہے جس میں ہندو مسلمان سب مل کر ایک آپس پہ پیار محبت کا ماحول بنانے کے لئے یہ ایک موڈل ہونا چاہیے ہر جگہ اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے محلوں میں جیسے جامعہ مسجد السورت کی جانت سے کام ہو رہا ہے ایسا کام ہو تو یہ ایک ذریبوں کی مدد ہو جاتی ہے دوسرا ایک ایسا پیار محبت کا ماحول بن جاتا ہے ہر خوم کے ہر ذات کے ہر جماعت کے لوگوں کے ساتھ تو ایک معاشرے میں اگر ایک پرسکون ماحول بنانا ہے تو یہ سب اردامات اٹھانے ہوں گے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ساری کامیٹی کو کہ آپ نے جو کام کیا ہے اور سارے یہاں کی نوجوانوں کو جنہوں نے ایک جوٹ ہو کر اس طریقے سے انتظام کیا ہے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں سب کو موجود کریں سب کو مبدک بات دیتا ہوں کہ ہوں گا جمbal تھی ایک خوشیacceptی تھی تخرید آپ کو کریں آپ کو موجود ہے ایک بھی پاس دیں جانگ Gerry up اور ایک صورت کے لئے تو เรیسا کرتے ہیں اس سےbigے میں ہیں آپ کو دور کریں melts ہم soberکственный편 تو اrud absolutely آپ کو دور کریں گے بہو بہت دین juge شکریہ ہماری سوسائٹی میں ہماری سوسائی ہماری سوسائی ہماری سوسائی ہماری سوسائی یہ ایک بہت خدیم ادارہ ہے شہر کی ایک باوکار مسجد آئی ہے یہاں کی جو مینجنگ کمیٹی جو تقریباً ایک سال دو مہنے سے نئی مینجنگ کمیٹی آئی ہے پچھلے سال بھی انہوں نے سیرت کا جلسہ منقض کیا تھا اس سال بھی کیا ہے ہر سال ان کی یہ کوشش ہے مینجنگ کمیٹی اور یہاں کے نوجوانوں کی کہ سیرت کے جلسے میں سیرت پر چلنے کی کوشش کریں صرف بیان کو سن کر جو ہے چلے جانا نہیں ہے سیرت پر عمل کرنا ہے تو انہوں نے حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دو مستحق غریب تپکے کے دو شانیاں آج منقض کیے یہ خود جو ہے یہ سنت ہے اور سیرت ہے تو میں یہاں کی یہ مینجنگ کمیٹی اور تمام نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ مینجنگ کمیٹی یہاں کے صدر سیکریٹی اور تمام عراقین میں سمجھتا ہوں کہ مبارک بات کے حضار ہیں اور یہاں کے نوجوان جو ہے خاص طور پر بڑچر کے حصہ لیا ہے یہاں جو آج سیرت کے وقت موقع پر جو دعوت بھی گئی ہے یہ صرف اللہ اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے لئے نہیں تمام لوگوں کے لئے انہوں نے دعوت عام دی ہے اس میں جو ہے ہر مذہب کے لوگ یہاں آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی شروعات ہے یہ عمل ہونا چاہیے کہ سیرت کے موقع پر جو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی مدو کیا جائے اور ان کو جو ہے سیرت بیان کی جائے میں اس میننجر کمیٹی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگلے سال سے تاقریباً صرف پانچ ملٹ کے لئے بھی اردو کے علاوہ کسی اور جو علاقہی زبان ہے جو کنڑ ہے اس میں جو ہے سیرت کے تعلق سے بیان ہو سکتا ہے تاکہ حضور کا پیغام سیرت کا پیغام دوسروں تک پہنچے یہ میننجر کمیٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے حالی من جو ہے انہوں نے عیدگاہ کا بھی کام بہت اچھا کیا ہے اور آج دو شادیاں کی ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے سال دس مستاخ لوگوں کی شادیاں کریں میں سمجھتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ارادے میں یہ کابیاب نہیں ہے آج ہمارے حلسور حلقے میں جامعہ مجید جو یہاں کی پرانی مجید ہے وہ مجید میں مجید کے کمیٹی والوں نے آج ملات کا ایک پروگرام جلسہ رکھا ہے اور ساتھیں ساتھ ایک دو شادیوں کا بھی بندوست کیا ہے ہم لوگ یہاں پر دیکھنے کے لئے ہمارے اسی ایریے کے رضوان ارشف صاحب یمیل ہے اور آکے ہمارے کانگریس کے سینئر لیڈر ہمارے عبید اللہ شریف صاحب اور ہمارے شانتی نگر کے یمیل ہے یہ نے ہاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے دیکھنے کے لئے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہوئے یہ دیکھ کر جو یہ کمیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ دو بچوں کا نکاح کروایا ہے اسی طرح سے ہمارے گزارش ہے ہر ایک مجید والے ایک دو دو بچوں کی بھی اگر ذمہ داری لے لیں گے تو بہت سے گھر بس جائیں گے بہت میں یہ کمیٹی والوں کا بہت شکر گزار ہوں اور ہلسور یہ رہی ہے کہ سارے نوجوانوں کا اور جتے بھی یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں مسلمان بھائی بھی ہیں اور خاص سر اس مجید والوں کا جو کمیٹی ہے جو بہت اچھی چلا رہی ہے کمیٹی مجید صدر سگیٹری اور ہمارے صادق اور سارے ان کے سارے دوست لوگ سب میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہمارے ہری صاحب ہمارے رزوان صاحب عبید اللہ صاحب اور ہمارے طرف سے سب کے طرف سے کمیٹی والوں کو مبارک بات دیتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہ کے شکر سے اللہ نے توفیق دی کہ ہم لوگت اللہ تعقیل سے کرے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پاگٹ تھا اس ملد کے باب وقت موقع پر کہ ہمیں دو غریب بچوں کی شادیاں کرے گئے دو یا تین بچے الحمدلہ دو بچے تیار ہو گئے اسی محلے کی تو اس وجہ سے اس مباب وقت محلے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہتے تھے کہ ایک سٹھ ہو جائیں ہمارے محلے کے پر اور اندر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ محلے کے جو پسماندہ علاقہ ہے جو بہت ہی غریب طبخے کے بچے ہیں ان کو ہم نے چوز کیا ان کو ہم نے جا کر ان کا معاینہ کیا تو واقعی ان لوگ بہت ہی مجبور لوگ تھے تو ہم نے دونوں خاندانوں کو بلائیا بیٹھ کر بات کر کر اللہ تعالیٰ اللہ کی فضل کرم سے یہ موقع پر ایک موقع اللہ نے ہم نے دیا اس میرات نبی کے ذریعے سے ہم نے دونوں شادیاں کا انتظام کیا تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ مینہ جو نبی ہے کمین الحامینی کے وجہ سے ہم لوگ تقریباً چارہزار لوگوں کو کھنا ہمیشہ رسال پکاتے ہیں لیکن یہ پہلی بار شادیاں پر ہم نے ایک ذمہ داری لی انتظام کیا ہم نے ذمہ داری لی تاکہ ایک سیٹ اپ ہوئے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے محلے والوں کو بھی ایک موقع بھی لے دوسرے محلے والوں کو بھی سمجھیں کہ ایسا غریبوں کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے غریبوں کو بھی ساتھ لے کر ہمیں آدھر بڑھ کر وہاں برکت محلے میں کہ اگر ایک مسائل سٹ اپ پہ دوسرے محلے والے بھی غریب بچوں کے تو توجہ دے مینا نام محمد نفیز ہے میں اس مسجد کا پریزیڈنٹ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں یہ جو علچور کا حلقہ ہے کم سے کم دھائی سو سال کا یہاں پہ جو بھی بسے ہوئے ہیں حضرت ڈپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سوجی کے خاندانوں میں سے ہندو ہو مسلمان ہو سکھو عیسائی ان کے خاندان سے بسے ہیں تو یہ مینا نبی آج کا گروگرام آج کل کا نہیں ہے یہ کئی سالوں سے میرے دادا پردادا والد بجرگر سارے کرتے آ رہے ہیں اور یہ علچور کی ایک خوبی کیا ہے بلے تو میں یہاں سے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان کی کمینل ہارمنی آپ کو دیکھنا ہو تو علچور میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر موجودہ سارے لوگ ہیں یہاں کبھی بھی ہندو مسلمان کی بھید بھاو ہم نہیں کرتے ہر وقت یہ کتا ہندو مسلمان کا چاہتے ہیں اور کوئی بھی تہوار ہو ہم مل جھل کر ہم منا لیتے ہیں تو اور ایک ایک اس کی خوبی یہ کیا ہے ہمارے علچور سے کیا ہے بولے تو ایک بیت المال ہے ایک آم بلنس ہے یہ بلیٹ ڈونر سنٹر ہے اور حضرت ٹپو سلطان کا جو یونیٹیڈ فرنٹ جو تیار ہوا یہی پہ ریجسٹر ہے اور اس کے بعد میں بہت سارے نوجوان یہاں کے حلکے جتے بینگنور کے اندر جا کے ہیں یہاں محلے علچور سے خدمتگار بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں سپریہ دور داؤد یکبال ناو یہ اٹھٹی بیل دیٹھو دو عالچور اللہ سو نانو اسی ایشٹی بیسٹرک کنیونرہ یہ دے روٹ کانگریس میں آنید ورشت نام سرویس مارڈی دنی اور دن ام تھٹی ایٹھ ایٹھ ایرز نام دو پارٹی ایلیے سرویس مارڈی دنی نام عالچور اللہ ایک چلا گی یاو دوند وشت یاک کند جاتھی مات بیتہ باوانے نہیں ایلی ایک چلا گی پرتی ایپروں نام جوتھلی ایرور یہ ایرور اللہ پند نام پک دم مانے لیا آگ دم مانے لی ایرور ناو اللہ پند اواند واند 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 وو اوٹا مادوور سیرک کونڈ اواند و تایانت ناو تیلککونڈ ایرور دائی بیٹو اید و بند ناو 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 اور راجک single مات کونٹی روزو نئی نو پرابلوں میں یہ لئے بندو یہ نندرے انڈیا ناچو سرون ناچو مات کنٹا بندو راج کیا مات آئیتا ناو یہ لئے قیشن پڑھلا سر راج شکر انتا ناو سیشل برکر آگے دنی یہ سالے سال حضور کے نام پہ جو میلا دین نبی کا جلسہ ہوتا ہے سترہ اٹھرہ سال سے کرتے آ رہے کئی سالوں سے در ہو رہا ہے ہمارا بزرگوں نے کیا ہے تو کافی سالوں سے ہمیں نے بکرے کی بریانی وہ بھی آپ پہ کھائی رہیں گے بیسٹ کالیٹی رندے مٹن رندے یہ بار آٹھ مند پکایا ہے 320 ملو کی بریانی بنایا ہے اور یہ جو ہوتا ہے صرف ہمارا جو محلے کے جتنے بھی نوجوان ہے اور ہمارے کے لئے جو بھی ہیلپ کرتے ہم تعاون کرتے ہمارے ان کے بینے یہ نام مکن ہے اللہ ان کو سب دعا کے لئے درکاس کرتا ہوں اور ایک ایک نوجوان بھی ایک ایک ساتھی بھی جو بھی ہے اس لئے میں سب کو بلائے تو اور ہے رات بار جگ کے اس کے پیچھے ایک پروگرم سکسس کیے بینہ ان کے پروگرم سکسس نہیں ہوتا پھر بھی یہ بار کی خوشی کی بات کیا ہے یہ محلے کے جو غریب تپکے بچوں کے نکاح ہوا ادھر اور ان کو لئے جو ضرورت چیز ہے دیئے اس کو جہاز نہیں پولتا ہے کی ضرورت میں چیز جو ہم گئے تھے ان کے گھر پر سب ہمارا پورا ساتھیوں ہمارا پورا دوست ہم پورا مل کے گئے تھے جو خوشیہ ان میں دیکھے خوشیہ ہم کیا بھی چیز اس سے بڑے کچھ نہیں ہے وہ خرید نہیں سکتے ہیں ہمارا ساز و سامن آپ دیئے نئی زندگی کے لئے نئی زندگی کے لئے ہم دیئے ہمارا دوست نے دو چیزوں کے لئے انتظام کر کے لئے اور جو بھی اس میں تعاون کیا ہر چھوٹا بھوٹا بڑا سب کے لئے ہم دعا کی درکس کرتا ہے انشاءاللہ ہم ساتھیوں سب مل کے بات کر رہتے ہیں میں ماں ہو گئی شکور بھی آپ نے جتنے پر ہمارا ساتھی بات کر رہتے ہیں انشاءاللہ دس کریں گے ساتھے ساتھ اور دوسرے کمیونٹی کے بھی ان کے جو مندر ہے چرچ ہے ان کا یہ ہو جائے گا اور ایسے چیزیں ان کے لئے بھی انتظام کریں گے یعنی کہ آپ کئی سالوں سے عیدہ ملہ دنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ مناتے آ رہے ہیں لیکن پہلی مرتبہ اس کے ساتھ جلسے کے ساتھ آپ نے ماں صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام بھی کیا یہ ابھی دو سے پہلے ایک سے آگے ایک ہی تھا یہ تو ایک آپ کے بات بولو چار پانچ دن پہلے شادی کا انتظام ہو انشاءاللہ ہم دلہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک دیکھتے نیکس بھی ہے نا ہم ادھر یہ سروے کریں گے جو بھی ادھر ڈاؤن ٹروڈن بلو پورٹی لیول کے ایریک میں کرے کر کے ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور آج خوشی کا موحلے آپ دیکھتے ہیں پورے بچے چھوٹے بڑے مار نوجوان یہ پورے اپنے موحلے کے عام خوم دوسرا اپنا پورے بھائی سب مل کے کر رہے ہیں یہ اس نے جو دعا لیا یہ معمولی بات نہیں ہے میں کیا بولتا ہوں ہر موحلے میں ہر مجیدوار یا ہر نوجوان کمیٹی جیدھر بھی ہو ایسے کامم کرے سب پارٹیکل لیٹرز بھی یہاں پر آئے تھے پوریس آفیسر پارٹیکل لیٹرز ایسا تو اپنا اپنا ملے صاحب شاہنطین اگر کے آریز بھی بھی آئے تھے اور اپنا ملے شیواجنر کے ملے صاحب بھی آئے تھے شیکل بھی بھی آئے تھے کاؤنسل رامل بھی آئے تھے ادھر جو سارونا ہے بی جی پی وہ بھی آئے تھے ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں یہ محلہ ہی ایسا ہے ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں وہ بھی اپنا ساتھ بہت اچھے ہیں انشاءاللہ بہت چاری خائم رکھیں گے نوجوان کمیٹی ہے کمیٹی سے بھی زیادہ نوجوانے بہت پیار ماں ہو گاتے ایک بات پر سب جڑ جاتے دن رات نہیں دیکھتے ایسی ہے بڑوں کی چوٹ مطلب یعنی کہ انسان بڑوں کی عزت کرتے جو اس وٹا اپنے خدر کرتے وہ اس ساب سے چھلکے سب لوگ ملجول کہ ہی رہتے ایک دوسرے کو چھوڑ کر نہیں دیتے ہمارا محولے میں